آج وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان سبق چل رہا تھا آج تیسرہ دن ہے تھوڑا تھوڑا پڑھ رہے ہیں کچھ مصروفیت کی وجہ سے آج مسئلہ نمبر اکیس سے سبق ہے کہ جونک یہ سر میں ہوتی ہے جسے جونک ہوتی ہے ایک بڑی نمہ یا کوئی اور بھی ایک کیڑہ نمہ ہوتا ہے اگر اس نے خون چوسا خون چوسا ہے اور اتنا پی لیا ہے کہ اگر خون خود نکلتا تو بہ جاتا اگر اتنا پی لیا ہے وہ تو ٹوٹ گیا ہے اگر اتنا نہیں پیا ہے بالکہ تھوڑا سے دندی ماری ہے اور اتنا نہیں پیا ہے کہ یہ بہنے کے قابل تھا پھر بھوزو نہیں ٹوٹے گا اگر جونک نے اتنا پی لیا کہ اگر خود خون بہتا تو بہ جاتا نکلتا تو بہ جاتا پھر بھوزو ٹوٹ جاتا ہے اس سے بس سمجھا گئے کہ نہیں ہے اس طرح کچھ لوگ وہ جل میں نمہ لگاتے ہیں میرا خیال ہے جونک بھی جلمہ کوئی کہا جاتا انہی کا یہ ایک نام ہے اگر انہوں نے خون اتنا پی لیا ہے کہ جناب جی اگر خود خود بخود نکلتا تو بہ جاتا تو بھوزو ٹوٹ جائے گا سمجھا گئے بیٹا کہ نہیں آئے اگر اتنا نہیں پیا ہے بالکہ چھوڑا سم آئے پھر بھوزو نہیں ٹوٹے گا آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر جون اب یہ جون آ رہے ہیں جونک اور ہوتی ہے جون اور ہوتی ہے جون سر میں ہوتی ہے چھوڑی چھوڑی جونک میرا خیال ہے پھر وہ بڑا کیڑہ ہی مراد لیا گیا ہے سمجھا گئے نہیں جلمہ نمہ کو جو ہوتا ہے اگر جون یا کھٹمل یا مچھر یا مکھی پسو ان چیزوں نے خون چوس آئے تو ان چیزوں کے خون چوس رہے سے بھوزو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ تو ایک دن کے سے خود پھٹ جائیں گی کتنا بھی لیں گی بہت سمجھا گئے کہ نہیں ہوگی اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ ناک صاف کی اس میں سے جمع ہوا خون نکلا ناک صاف کی ہے اس میں سے جمع ہوا خون نکلا بھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ خون اندر جم جاتا ہے بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں جناب یہ زخم ہوا ہے لیکن زخم نہیں ہوتا وہ خون جمع ہوا ہوتا ہے اگر وہ خون جمع ہوا نکلا تو اس سے بھوزو نہیں ٹوٹتا خون جمع ہوا نکلا ہے تو بھوزو نہیں ٹوٹتا آگے مسئلہ نمبر چوبیس یہ ہے کہ نارو ایک مرز کا نام ہے جس میں آدمی کے بدن پر دانے دانے ہو کر ان میں سے ایک دھاگہ سا نکلا کرتا ہے اس سے کہا جاتا ہے نارو اور ناروان بھی کہتے ہیں اسے تقریبا دانے دانے جب جسم پر ہو جاتے ہیں ان دانوں کے اندر سے دھاگہ سا نکلتا ہے اس سے نارو کہا جاتا ہے یہ مرز ہے اگر نارو سے رتوبت بہے بھوزو ٹوٹ جائے گا اگر رتوبت بہیں تو بھوزو ٹوٹ جائے گا اور اگر دورہ نکلائے رتوبت نہیں نکلی بارکہ دورہ نکلائے تو دورے نکلنے سے بھوزو نہیں ٹوٹے گا سمجھا گیا بیٹا کی نہیں ہے آگے مسئلہ یہ ہے کہ اندھے کی آنکھ اندھا آدمی ہوتا ہے نظر نہیں بڑھ دی اس کی آنکھ سے جو رتوبت مرز کی وجہ سے نکلتی ہے مرز کی وجہ سے نکلتی ہے اسے بھوزو ٹوٹ جاتا ہے اندھے کی آنکھ سے جو رتوبت مرز کی وجہ سے نکلتی ہے اسے بھوزو ٹوٹ جاتا ہے اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ مو بھار کے کہے آئی مو بھار کے کہے آئی وہ کہے کھانے کی آئی ہے کہے الٹی کو کہتے ہیں یعنی مو بھار کر الٹی آئی ہے بہت سمجھا کے کہ نہیں آئی یا پھر پانی کی الٹی آئی ہے مو بھار کر یا پھر سفرا کی الٹی آئی ہے مو بھار کر سفرا ایک پیلے رنگ کا کڑوا پانی ہوتا ہے سمجھا کے کہ نہیں آئی اگر سفرا کی الٹی آئی ہے یا کھانے کی اُلٹی ہے یا پانی کی اُلٹی ہے یا مو بھار کا رہی ہے وضو کو توڑ دے گی مو بھار کا رہی ہے تو وضو کو توڑ دے گی اگر مو بھار کا نہیں ہے تو پھر اسے وضو نہیں ٹوڑتا کبھی کبھار ایسے تھوڑی سی آتی ہے کوئی کوئی آدمی اس کو اندر ہی کر لیتے ہیں اسے وضو نہیں ٹوڑتا گلے تک آتی ہے پھر اندر چلی جاتی ہے بات سمجھا گی کہ نہیں ہے اسے وضو نہیں ٹوڑتا اور مو بھر کا مطلب یہ ہے کہ جس سے آدمی بے تکلف روک نہ سکے یہ مو بھر کا روتی ہے سمجھا گئے کہ نہیں ہے جس کو روک سکتا ہے وہ مو بھر کا نہیں ہے مو بھر کے معنی یہ ہے آگے مسئلہ یہ ہے کہ بلغم کی الٹی آئی اس سے بلغم کی کہے بلغم کی کہے وضو نہیں توڑتی جتنی بھی ہو مسئلہ نمبر اٹھائیس یہ ہے بہت خون کی الٹی وضو توڑ دیتی ہے بہت خون کی وضو توڑ دیتی ہے جب تھوک سے ملغوب نہ ہو جب تھوک سے ملغوب نہ ہو جمع ہوا خون آئے تو وضو نہیں جائے گا جب تک مو بھر نہ ہو بیٹا سمجھ آیا کہ نہیں آیا بہت خون کی کہے وضو توڑ دیتی ہے جب تھوک سے ملغوب نہ ہو اگر تھوک اس کے اوپر غالب ہے تو پھر تھوک سے ملغوب نہ ہو اور جمع ہوا خون آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا اس سے جب تک مو بھر نہ ہو ہاں اگر جمع ہوا خون کی کائی آئی آئے الٹی آئی ہے مو بھر کر رہی ہے پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا آگے مسئلہ نمبر 29 یہ ہے کہ پانی پیا ہے اور میدے میں پانی اتر گیا پانی پیا اور پانی میدے میں اتر گیا اب وہی پانی صاف شفاف کائے میں آیا ہے پانی پیا ہے اور پانی میدے میں اتر گیا اور وہی پانی صاف شفاف جناب جی الٹی آئی تو وہی پانی صاف شفاف نکلا ہے اگر مو بھر ہے تو وضو اس سے بھی ٹوٹ جائے گا مو بھر ہے تو وضو اس سے بھی ٹوٹ جائے گا اور وہ پانی بھی نجسہ ہے وہ پانی بھی نجسہ ہے اگر وہ پانی میدے سے ہو کر اتر کر نہیں آیا بلکہ سینے تک گیا اور سینے سے جناب جی سینے تک پہنچا اور پھر اسی وقت بہر نکل پڑا کہ اچھو لگا اسے اچھو کیا ہوتا ہے اچھو ہوتا ہے کہ پانی پیتے وقت کبھی کبھی سانس والی نالی میں تھوڑا سا پانی چلا جائے تو کھانسی لگ جاتی ہے ہماری سریکی میں کہتے ہیں یار اس کو اتروں انہوں اتروں نہ آگئے پانی پیندہ 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 اتروں نہ آگئے سمجھ آگئے کہ نہیں آیا تو اسی کی کہندہ ہے پجابیچ اتھو اتھو اچھا اتھو لگ گیا پانی انسان پی رہا ہوں گئے تو تھوڑا جیاں پانی اگر سانس والی نالی دے چلا جائے نا تو اسی وقت انہوں اچھو لگ جاندے سمجھ آگئے کہ نہیں ہے سینے تک پانی پہنچا ہے تو انہوں اچھو لگ گیا اور اچھو دے نال پانی نکل آیا ہے پانی ہوں نہ آتے نپا کے اور نہ ہی انہوں دے نال بزو ٹوٹے گا اگر وہ پانی کپڑے ہوں دے چلا گئے تو کپڑے نپاک نہیں ہوں گے سمجھ آگئے کہ نہیں آیا مشارط ہے کہ اگر میدے سے نکل آیا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا پیشے میں بتا چکا ہوں سمجھ آگئے کہ نہیں ہے یہ سانس والی نالی میں جو جاتا ہے اور اسے اچھو لگتا ہے اسے وہ پانی اگر کپڑے کے اوپر لگ جائے بہر آ جائے وہ پانی نپاک بھی نہیں ہے اور وضو بھی اسے نہیں ٹوٹے گا آگئے مسئلہ یہ ہے کہ اگر تھوڑی تھوڑی چند بار الٹی آئی الٹی آئی ہے لیکن تھوڑی تھوڑی آئی ہے اور چند بار آئی ہے اگر اس کا مجموعہ بنائے تو مو بھر ہے مجموعہ بنا لیں تو اندازہ کریں کہ یار یہ مو بھر ہو جائے گی سمجھ آگئے اگر ایک ہی مطلی سے ہے وضو توڑ دے گی ایک ہی مطلی مطلی کے انہوں کہندہ نے مطلی کہندہ نے الٹی نو ابکاؤ آنا جنو اسی آنا یار ہاں خراب ہوندہ بہمین انہوں نے الٹی آ جائے گی انہوں کی کہندہیں باگ باگ کہندہیں تو سی اچھا ابکاؤ باگ کدھی کدھی سینہ خراب ہوندہ انہوں کہندہیں مطلی سمجھ آگئے کہ نہیں آیا اگر ایک ہی مطلی سے آئی ہے وضو توڑ دے گی ہاں اگر اس کو مطلی آئی اور جاتی رہی کبھی کبارے سے سینہ خراب ہوتا ہے دل خراب ہوتا ہے بس ختم ہو جاتا ہے مطلی ہوئی اور جاتی رہی اس کا کوئی اثر نہ رہا جیسے چلی گئی اس کا مطلی کا کوئی اثر ہی نہ رہا پھر نائے سیرے سے مطلی شروع ہوئی اور الٹی آئی دونوں مرتبہ کی علیدہ علیدہ مو بھر نہیں ہے مگر دونوں جمع کی جائے تو مو بھر ہو جائے ہو جائے گی یہ ناکے سے وضو نہیں ہے یعنی وضو کو توڑنے والی نہیں ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا پھر اگر ایک ہی مجلس میں ہے تو وضو کر لینا بہتر ہے وضو کر لینا بہتر ہے ایک ہی مجلس میں بیٹھا تھا ایک مرتبہ مت لیئی بلکل طبیہ ٹھیک ہو گئی تھوڑی دیر گزری پھر مت لیئی پھر جناب جی تو وضو کر لینا بہتر ہے ایک ہی مجلس میں ہو تو اگر اور اور جگہ ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے آگے مسئلہ یہ ہے کہ کائے میں الٹی آئی صرف اور صرف کیڑے تھے الٹی میں بہت سمجھ آگے کہ نہیں آئی یا پھر سامپ نکلے ہیں کیڑے کی الٹی آئی ہے یا سامپ نکلے ہیں سامپ کی الٹی آئی ہے تو اسے وضو نہیں ٹوٹے گا اسے وضو اگر اس کے ساتھ کچھ رتوبت بھی ہے کیڑے کی الٹی آئی ہے یا سامپ کی الٹی آئی ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ رتوبت ہے تو پھر دیکھیں گے مو بھر ہے یا نہیں ہے اگر مو بھر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا مو بھر نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا بہت سمجھ آگئے کہ نہیں آیا یہاں تک کافی آئے بہت سمجھ آئی ہے